ہیلو فرانس آپ سب بھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سوم اکیڈمی پر دوستو آئی شیئر 2019 کو لے کر مہترپون جانکاری ہم آپ کو دینے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد سیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں کیونکہ آئی شیئر سے سمبندے جو بھی آپ کے تیاری ہوتی ہے فول انفرمیسن ہم یہاں پر آپ کو دینے کے بعد اس کی لگتار کلاسیت چلائیں گے اور جیسے ہی آئی شیئر کے فرم آتے ہیں آپ کو سوچنا دی جائے گی کس طریقے سے آپ کو فرم بڑھنا ہے لگتار اس کی تیاری بھی آپ کو کرائی جائے گی تو دیکھ لیتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے خاص اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دیں گے کہ کب آتے ہیں فرم اور کیا ہوتی ہے فیش ججلٹ کب آئے گا کاؤنسلنگ کب ہوگی یوگیتہ کیا ہے سیلیبس بھی آپ کا کیا ہوتا ہے آئی شیئر کے انترگت اور کیا کولیج میں کتنی فیش آپ کی آئی شیئر کے انترگت ہوتی ہے تو سمن لیتے ہیں پہلے آئی شیئر کیا ہوتا ہے دیکھے گا انڈین کاؤنسلنگ ایگری کلچر تو دیکھے گا یہاں پر کہا جا سکتا ہے بھارتے کسی انسندان پریشت تو آئی شیئر ایک سنسطح ہوتی ہے جس کے دوارہ جو ہیں دیش کی مہتفون یونیورسٹی کسی ویسوی دالے جو ایگری کلچر یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان میں ایڈمیسن کرایا جاتا ہے آئی شیئر کے ماجم سے اور آئی شیئر کے ماجم سے یہ ہے جو ایڈمیسن ہوتے ہیں ایک آپ کا جو ہے پرویش پرکشہ ہوتی ہے انٹرانس ایک جام ہوتا ہے اسی کے سنبن میں ہم یہاں پر آپ کو پوری جانکاری دیں گے آئی شیئر کے دوارہ جو آپ پینٹرانس ایک جام کرایا جاتا ہے اسی کے سنبن میں پوری جانکاری آپ کو دیں گے آئی شیئر کے اکھک جو چھات رہے ہیں جو بھی ایگری کلچر سے ایڈیوکیشن زکتے ہیں ان کی اچھا ہوتی ہے کہ ہم آئی شیئر سے سنبندیت کورس کریں اور اچھی یونیورسٹی سے کورس کریں جو بھی آئی شیئر کے انترگت آتی ہیں جہاں سے آپ کا جو ہے بھویشے کے لیے زوجگار نشچت ہو جاتا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں فارم کب آتے ہیں آئی شیئر کے فارم انفرمیشن سب سے پہلے ہم آپ کو دیں گے جو فارم سے سنبندیت جانکاری ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے جو آن لائن فارم ہے اس کے اپریل کے لاشٹ ویک میں آئیں گے لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیس اپریل کے بعد اپریل میں جو ہے ٹوینٹی اپریل کے بعد جو ہیں آپ کے یہاں پر فارم آئیں گے اور دوسری جانکاری ہے کہ آپ کے جو اون لائن فارم ہوں گے وہ اپریل ٹوینٹی تک آپ کے آ جائیں گے جانکاری دوسری یہ ہے کہ ایڈمیٹ کارڈ کب تک آئیں گے ایڈمیٹ کارڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ جو دوست یہ فارم بھریں گے اور یوگیاں مانے جائیں گے جن کے فارم ریجیکٹ نہیں ہوں گے ان کے لیے جو ہیں پرویش پریچھا کے لیے ایڈمیٹ کارڈ ہوتے ہیں اور ایڈمیٹ کارڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ہے آپ کے پندرے مائی تک لگ بھرک کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ ویک دوہجار انیس ارثات مائی میں جو ہے یہاں تک پندرے مائی تک آپ کے ایڈمیٹ کارڈ آ جاتے ہیں لگ بھرک پندرے سے بیس دن کا آپ کو سمجھ دیا جاتا ہے فارم بھرنے کے لیے پھر جمع کرنے کے لیے نیک دیکھتے ہیں ایک جام آپ کا کب ہوتا ہے تو ایک جام کے بیسے میں جو جانکاری ہے وہ یہ ہے پرابТ ہوئی ہے ابھی تک کہ آپ کا جو ایک جام ہے جون ہو جائے گا دس سے پندہ جون کے بیچ آپ کا ایک جام ہوگا اور یہ جو ایک جام ہے اس کے بعد آپ کا جو ریجلٹ ہے وہ کب آئے گا یہ بھی جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں تو ریجلٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ جون کے لاشٹ ویک میں آ جائے گا ہر ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچیس جون تک آپ کا ریجلٹ آ جائے گا پچیس جون کے بعد آپ کا ریجلٹ آ سکتا ہے تو یہ انفرمیشن فرم آپ کے اپریل میں آئیں گے پندرے سے بیسے اپریل تک آپ کے فرم آ جائیں گے ایڈمیٹ کار آپ کے آ جائیں گے دس سے پندرے مہی تک اور جون میں ہوگا آپ کا ایک جام دس سے پندرے جون تک آپ کا ایک جام ہو جائے گا اور ریجلٹ آپ کا جون کے ہی لاشٹ ویک میں آ جائے گا تو دوستو اپ بات کر لیتے ہیں آپ کی کانسلنگ کے بارے میں تو کانسلنگ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کانسلنگ آپ کی کب ہوگی تو کانسلنگ کے بارے میں جو انفرمیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو کانسلنگ ہے وہ 10 جولای کے بعد آپ کی کانسلنگ ہو جائے گی جس طریقے کا پروسیڈ 2019 کے لئے رکھا گیا ہے ابھی تک جو ہے ڈیٹ اوفیشل فکس نہیں کی گئی ہے لیکن سوتروں کے مطابق جانکاری یہی ملی ہے کہ اس طریقے سے آپ کی جو ہے پرکریا اس بار ہونی ہے 2019 میں تو آپ اس کے لیے بلکل سیکیور رہیں تیاری کریں اچھے ساتھ اچھے مادیم سے پڑھائی کریں باقی ہم بھی آپ کو پریپیرشن یہاں پر کرائیں گے پوری کے پورے آشیار سے تب مندیت پوری جانکاری بھی آپ کو دی جائے گی اب بات کر لیتے ہیں یوگیتہ کے بارے میں تو دوستو یہ تو تھی ہم نے فرم کی جانکاری دی اب بات کر لیتے ہیں تھوڑا فیس بھی تو فیس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور کانسلنگ بھی ہم نے آپ کو جانکاری دے دی ہے فیس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں فیس کیا رہتی ہے جو فرم کے لیے فیس ہے وہ آپ کے دو طریقے کے فرم یہاں پر مہت سکون طریقے سے بھرے جاتے ہیں جو مکھے فرم ہوتے ہیں یو جی کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یو جی ارثات انڈر گریجویٹ جو پروگرام ہوتے ہیں بی ایس سی وغیرہ ان میں آپ کی جو فیس ہے وہ جنرل اور او بی سی کے لیے جو آپ کی فیس ہے وہ جنرل او بی سی کے لیے جو رکھی جاتی ہے وہ لگ بگ خائی ہنڈر روپیز رکھی جاتی ہے ارثات پانچ سو روپے ایس سی اور ایس ٹی کو جو ہے چھوٹ میں دی جاتی ہے فیس میں یہاں پر ان کی جو فیس ہے وہ آدھی رکھی جاتی ہے ارثات دو سو پچاس روپے یہ جو فیس ہے آپ کی یہ یو جی کے لیے ہے اور پی جی کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی جی کے لیے جو آپ کی فیس ہوگی وہ کیا ہوگی پی جی کے لیے جنرل اور او بی سی جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی فیس ہوگی لگ بگ سکھنڈر روپیز ارثات چھ سو روپے ایس سی اور ایس ٹی کے بارے میں ہم آپ کو جانگاری دیں ان کی جو فیس رہتی ہے وہ تین سو روپے رہتی ہے یہ جو فیس ہے یہ جو ہے آپ کی online form بھرنے کی فیس ہے اس کے یدی آپ فیس جمع کرتے ہیں تب ہی آپ کو پریش پریش دینے کا موقع ملتا ہے تو ہم نے فیس کے بارے میں بھی آپ کو information دے دی ہے اب دیکھ لیتے ہیں یوگیتے کے بارے میں یدی آپ یوگیتے نہیں ہیں آپ کو یوگیتے کا ویسے میں نہیں جانگاری ہے آج شیعہ سے سمبندی تو آپ اس طریقے سے فیس نہ بھریں کیونکہ آپ کی جو ہے فیس وہ بیکار ہو سکتی ہے آپ کا فیس جو ہے دیجیکٹ بھی ہو سکتا ہے تو کم سے کم آپ کی minimum age جو ہونی چاہیے minimum age کب ہونی چاہیے آپ کی ایک اگرشت دو ہزار انیس کو minimum age ہونی چاہیے آپ کی ایک اگرشت دو ہزار انیس کو آپ کی جو age ہے وہ کم سے کم سولے ورسات کی ہونی چاہیے سولے ورسے ادھیک IU تو آپ کی ہو جائے لیکن سولے ورسے ادھیک کم ہیں تو آپ کی جو ہے ICR گیم ٹرانس ایکجام میں نہیں جایا جا سکتا آپ کو پردیش پر اچھا کم ہوگا نہیں دیا جا سکتا تو کم سے کم سولے ورس آپ کی IU ہونی چاہیے بات کریں یدی یوگیتہ کے بارے میں یدی بات کی جائے qualification کی تو اس کے بارے میں یدی بات کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو qualification ہے وہ یدی UG کے بارے میں بات کی جائے تو UG کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کو 12 اچھا 12 آپ کی پاس ہونی چاہیے اور آپ کے جو سبجیکٹ ہیں وہ physics chemistry میں اور PCM اور PCB physics chemistry اور biology یہ سبجیکٹ سیادی آپ نے 12 پاس کیا ہے اور آپ کی جو پرسنٹیج ہے جنرل OBC کے لیے جو چاہیے 50% اب بات کر لیتے ہیں رہتی ہے کی جائے تینوں PG کے لیتے ہیں جنرل OBC 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 جنرل OBC کے لیتے ہیں